سنو یہ غم کی سیاہ رات جانے والی ہے ابھی ازان کی آواز آنے والی ہے تمہیں یقین تو شاید نہ آئے گا لیکن یہ صبح کوئی کرشمہ دکھانے والی ہے دوستو واقعی اب یہ کرشمہ ہوگا کہ ہم اس عالمی شورت آفتہ خاتون کا استقبال کریں گے کہ دور حاضر کی تمام شائرات میں جس کی رہبری تسلیم کی ہے وہ شائرہ جو کاغذ پر اگر پھول لکھ دے تو کاغذ خوشبو دینے لگے وہ شائرہ جو کاغذ پر اگر محبت لکھ دے تو کاغذ کو جذبہ وفا حاصل ہو جائے وہ شائرہ جو کاغذ پر اگر تلوار لکھ دے تو اس کاغذ کو شوق شہدت حاصل ہو جائے عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے پتھر کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے محترمہ انجم رہبر صاحبہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نفع دل کی قسمت بدل نہ پائے گا دل کی قسمت بدل نہ پائے گا بندھنوں سے نکل نہ پائے گا تجھ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے کیا کہنے ہاں ہاں تُو میرے ساتھ چلنا چلنا پائے گا واہ 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 زندہ بات زندہ بات واہ میں سمجھ نہیں ہوں سردی بہت ہے لیکن آپ کی محبتیں میرے لئے کافی ہیں کیا کہنے میں چار مصرے اور سناتی ہوں دھیرے دھیرے اپنی شائریہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی سنے گا یہ کسی نام کا نہیں ہوتا کیا کہنے یہ کسی نام کا نہیں ہوتا یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا پیار میں جب دلک نہیں ٹوٹے کیا کہنے دل کسی کام کا نہیں ہوتا واہ 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 زندہ بات زندہ بات واہ ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے کیا کہنے واہ ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے واہ ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے واہ ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے واہ ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے واہ 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 کیا کہنے واہ پھر سے پڑھ دوں گیا واہ زندہ واہ زندہ واہ کیا کہنے واہ واہ خدا آپ کی زندہ دلی کو سلام دوستوں واہ واہ میں ایک بات بتا رہی ہوں ایسا موقع ہے بڑا حسین موقع ہے اگر آپ نے ایسے ہی میرا ساتھ دیا یقین معنی ہے وہ سنا کر جاؤں گی جو میں نے ساری دنیا کو ابھی تک نہیں سنایا ہے یہ تماشاتوں کئی بار کیا ہے تم نے اٹاوہ والو شیر سنتے ہو تو شیر سناتے ہو روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی کیا کہنے روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی واہ روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی مجھ کو ترکیب سے بیمار کیا ہے تم نے مجھ کو ترکیب سے بیمار کیا ہے تم نے مجھ کو ترکیب سے پھر سے پڑھ گو مطلب کیا کہنے مجھ کو ترکیب سے بیمار کیا ہے تم نے یہ مقتہ میں بہت کم پڑھتی ہوں لیکن بہت اچھا آپ سننا ہے اب تو انجم میں بغاوت پہ اتر آئی ہوں شاخ گل تھی مجھے تلوار کیا ہے تم نے واہ 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 کیا کہنے ہیں زندہ بات واہ 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 یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے کیا حسین ہو گیا مشاعرہ شکریہ ان دنوں میں تین شیر پڑھ رہی ہوں اس کے بعد وہ غزل سناؤں گی مجھے یہاں سنانا ہے سنے گا لیکن میں وہی غزل سناتی ہوں کہ تین شیر بعد میں سناؤں گی محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے کیا کہنے ہیں واہ ایٹا اے والو سن لو پتا نہیں پھر کب میری حاضری ہو محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے کیا کہنے ہیں محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دیکھا دیا میں نے زندہ بات زندہ بات تیرے بغیر بھی جی کر دیا میں نے اور صاحب محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے محبتوں کا صلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے کیا کہنے اٹاوہ والوں اب ایک شیر سن لو توجہ میں کیا مانگوں کیا کہوں کہ توجہ چاہتی ہوں بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن کیا اچھا مصرہ ہے بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شایر بنا دیا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں تجھے شایر بنا دیا میں نے بس ایسا ہی سننا جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں اب اس مکانو میں تالہ لگا دیا میں نے کیا کہنے با 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 اب اس مکانو میں تالہ لگا دیا میں نے با 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 میری بہنیں سنیں آپ سب سنیں اب اس مکانو میں تالہ لگا دیا میں نے اب شیئر سننا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہ چہاتا تھا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہ چہاتا تھا مڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں با 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 کیا کہنے مڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات اور مقتہ میٹاوہ والو آپ سب کو نسکتی ہوں مڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے منجم کیا کہنے یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے انجم یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے منجم کیا کہنے غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے با 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 کیا کیا سنا دیا میں نے کیا کہنے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے شکریہ آپ اتنا اچھا سننا ہے تو ایک نئی غزل کے سنا دوں گی پہلے مجھے اپنے ساتھ سے پڑھنے دیجے جی ایک مطلہ دو شیر ان دنوں میں پڑھ رہی ہوں اتنا اچھا آپ سننا ہے تو میں ہمت کر سکتی ہوں ایک بار مجھے اجازت دے دیں پھر میں سنا زندہ بات وا با 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 سنے گا اپنی باتوں پہ خود غور کر لے کیا کہنے ہیں سنا بس اپنی باتوں پہ خود غور کر لے میری بہنیں سننا اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ اپنی باتوں پہ خود غور کر لے واہ اپنی باتوں پہ خود غور کر لے اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں زندہ بات زندہ بات واہ کیا کہنے واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے باتوں پہ خود غور کر لے کیا کہنے واہ اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں اب یہ شیر اپنی نوجوان نسخ ہو نسخ کرتی ہوں ایزیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں اب سنے گا شیر یہ شاہ زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں واہ 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 کیا کہنے زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے اب جو شیر مجھے سنانا ہے میں دائس سے بھی توجہ چاہوں گی صدر محترم سے بھی اور آپ سب سے خاص طور سے دل جو ٹوٹا میری بہنیں سنو شبینا سننا دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے کیا کہنے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا گے کم نہیں ہے کیا کہنے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں زندہ بات زندہ بات ہے تم کو پہچا رہے کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں جان بھی اب دل پہ واری جائے گی جان بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی نہیں غزل کو اگر ایسے سنیں گے تو پھر میں کیسے مطلع ہی مطلع پڑھتی رہوں گی جان بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی اب غزل یہاں سے سفر کرتی ہے سننا ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن کیا کہنے زندگی کیسے گزاری جائے گی زندگی کیسے گزاری جائے گی ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن زندگی کیسے گزاری جائے گی اب شیر سنو اٹوا والو جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی جانے کب یہ بے قراری جائے گی اب شیر سناتی ہوں نوجوان بھائیوں بہنوں سنو آپ سب سنو حالات بھی دیش کے کیا ہوتے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی دیش کے حالات کیا ہو گئے امی سے نہیں تھی سنا آسما سے چاند تارے نو چلو آہا آسما سے چاند تارے نو چلو آسما سے چاند تارے نو چلو آسما سے چاند تارے نو چلو کب تلک جھوڑی پساری جائے گی سب سے اچھا شیر سنایا ہے میں نے یہ کب تلک جھوڑی پساری جائے گی مطلع برائے مطلع اشک کے چکر میں انجم ایک دن کیا کہنے ہیں اشک کے چکر میں انجم ایک دن زندگی بے موت ماری جائے گی واہ 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 یہ بلا سر سے واہ 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 ایک نئی غزل ہے اس کے چند شیر سنیے دوستو میں سنا رہی ہوں کئی سالوں میں آنا ہوتا ہے میرا بس یہ تو میرے چھوٹے بھائی کی محبت ہے کہ بولا لیتا ہے مجھے رونک ایک غزل کے چند شیر سنیں عرص کرتی ہوں نئی غزل ہے مطلع سناتی ہوں آسمان چھوکے آنے کی ضد ہے مجھے کیا کہنے آسمان چھوکے آنے کی ضد ہے مجھے ثابت کر دینا اگر یہ یہاں آپ نے اچھے سے سن لی تو میں ساری دنیا میں جا کے سنا ہوں گے آسمان چھوکے آنے کی ضد ہے مجھے دھوپ ہے یا گھٹا ہے مجھے کیا پتا آسمان چھوکے آنے کی ضد ہے مجھے آسمان چھوکے آنے کی ضد ہے مجھے دھوپ ہے یا گھٹا ہے مجھے کیا پتا مجھ کو اپنی اڑانوں سے ہے واسطہ کس طرف کی ہوا ہے مجھے کیا پتا مجھ کو اپنی اڑانوں سے ہے واسطہ کس طرف کی ہوا ہے مجھے کیا پتا اب شیئر سناتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتی ہوں سنے گا ہے تعلق جو ٹوٹا تو ٹوٹا رہے کیا کہنے ہیں مجھ سے روٹا ہے کوئی تو روٹا رہے ہے تعلق جو ٹوٹا تو ٹوٹا رہے مجھ سے روٹا ہے کوئی تو روٹا رہے ان دنوں میں تو خود سے ہی ناراض ہوں ان دنوں میں تو خود سے ہی ناراض ہوں کون مجھ سے خفا ہے مجھے کیا پتا ان دنوں میں تو خود سے ہی ناراض ہوں کون مجھ سے خفا ہے مجھے کیا پتا آسمان چھو کے آنے کی ضد ہے مجھے اور ایک شیر اور سناتی ہوں آسمان چھو کے آنے کیونکہ میں اٹاوہ والوں کو آس سے نہیں جانتی ہوں پچی تیس سالوں سے جانتی ہوں کب کیا فیصلہ کر لیں آسمان چھو کے آنے کی ضد ہے مجھے میری بہنیں سنیں تُو میرا رنگ ہے تُو میرا روپ ہے تُو میری جھاؤ ہے تُو میری دھوپ ہے تُو میرا رنگ ہے تُو میرا روپ ہے تُو میری جھاؤ ہے تُو میری دھوپ ہے تُو جہاں مل گیا میں وہیں رک گئی تُو جہاں مل گیا میں وہیں رک گئی گھر ہے یا راستہ ہے مجھے کیا پتا تُو جہاں مل گیا میں وہیں رک گئی بے وفائی ہے کیا اور کیا ہے وفا مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر عدا مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر عدا بے وفائی ہے کیا اور کیا ہے وفا جو بھی سمجھائیے کا سمجھ لوں گی میں کیا کہنے جو بھی سمجھائیے کا سمجھ لوں گی میں آپ کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا جو بھی سمجھائیے کا سمجھ لوں گی میں آپ کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا اور باقی شیر کبھی آؤں گی تو سناؤں گی لیکن مقتہ سنا دیتی ہوں سنے گا مجھ سے مل کر وہ انجم کہاں کھو گیا لوگ کہنے لگے بے وفا ہو گیا مجھ سے مل کر وہ انجم کہاں کھو گیا لوگ کہنے لگے بے وفا ہو گیا دھونڈتی پھر رہی ہوں میں جس کا پتہ دھونڈتی پھر رہی ہوں میں جس کا پتہ وہ کہاں لا پتہ ہے مجھے کیا پتہ مجھ سے مل کر وہ انجم کہاں کھو گیا مجھ سے مل کر وہ انجم کہاں کھو گیا مجھ سے مل کر وہ انجم کہاں کھو گیا لوگ کہنے لگے بے وفا ہو گیا دھونڈتی پھر رہی ہوں میں جس کا پتہ وہ کہاں لا پتہ ہے مجھے کیا پتہ اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو ایک گیت کے چند بند ماحول ایسا ہے تو میں چاہتی ہوں دوستو اگر سننا چاہتے ہوں تو اجازت دیجئے بتائیے بیداری سے نہیں میرے بات صدر مہترم کو پڑھنا ہے تو حالات مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں ہمارے ملک کے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے چند بند بطور طوفہ میں آپ سب کو نز کروں جی ارشاد ایک بار اجازت دے دیں پھر ارشاد یالی ارشاد جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان کیا کہنے ہیں جینا ہے دشوار یہاں پر ایک پنگٹی کو ایک مصرے کو بار بار پڑھوں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان گیت بہت پرانا ہے پہلے بھی ایسے حال آتا ہے لیکن اس سے بتر نہیں آئے اب سنیے گا بھاشا اے بی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار کیا کہنے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہندو ہندی ہندیوں کی زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی زبان کہنے والے یہ سوچ نہیں رہے کہ اردو تو محبتوں کی زبان ہے اب میں سناتے ہوں بھاشا اے بی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار تلسی میر کبیر کی قیمت دو پیسے میں چار تلسی میر کبیر کی قیمت دو پیسوں میں چار پھٹپاتوں پر بھٹک رہے ہیں غالب اور رسخان یہ ہندوستان ہمارا زندہ بات یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اب یہ بند سنانا ہے اب سنے گا بہرے بیٹھے سنے دادورا گونگے گیت سنائیں کیا کہنے پرتیک سمبل بہرے بیٹھے سنے دادورا گونگے گیت سنائیں پاگل سب کی کرے پیر بھی اندھے چطر بنائیں کیا کہنے پاگل سب کی کرے پیر بھی اندھے چطر بنائیں چور اچکوں کا ہوتا ہے روزو یہاں سمار یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے کھل کے تالیاں بجائیے مجھے دعاوں سے نوازے کے میں سج بولنے کی کوشش کر رہی ہوں ہمت کر رہی ہوں یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں پھولوں جیسے ہوتوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے پھول سمجھئے پھولوں جیسے ہوتوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب خادی کے تھان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اور آقب بھر کے اجازت مجھے اچھے سے بتا کر دینا نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے وہ ٹوکی ریل نوجوان بھائی میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہنیں بیٹھے ہیں بے روزگار کی کی حد ہے نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے نوٹوں کی ریل کیا کہنے بیٹھے ہیں بے پاس ملے چپڑان سی منتری چوہ تھی فیر نوٹوں کی پٹوری پر چلتی ہے وہ دھوکی رین بی اے پاس ملے چپنا سی منتری چوتھی فیر دیواروں پر یہاں لکھا ہے سمیں بڑا بلوان یہ ہے ہندوستان ہمارا ایک بار دوروں ہاتھ اٹھا کے یہ ہے ہندوستان ہمارا جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آس بہت بہت شکریہ نمسکار دوستو میں راحل جین اور میں نونی جین نمو کا چینل پر آپ کا حادث سوگت ہے سبھی پرکار کے کارکرم چاہے وہ دھارمک ہو راجنیتی ہو یا پھر سانسکرٹک کی فل ایش ڈی کوالیٹی میں ریکوڈنگ کرانے اور اسے چینل پر پرسارت کرانے کے لئے ہم سے آج ہی سمپر کریں سمپر سوتر آپ کو ویڈیو میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دیکھ اس باقی